پاناما پیپرز ملتے جلتے بولے جائیں گے اور دو ہزار ایک کی یہ مووی ہے امریش پوری صاحب کا لطیف خوصہ صاحب نے ذکر کیا تو سردار لطیف خوصہ صاحب کی خواہش پہ ہی ہمارے پروڈیوسر علی عثمان صاحب نے کچھ مال اکٹھا کیا آپ کے لئے آئیے دیکھتے ہیں آج مہاراشتر کے ہر گھر میں کلر ٹی وی اور ہر گاؤں میں ڈشینٹنا ہے انگلی اٹھانے والے انگلی اٹھاتے ہی رہیں گے لوگوں کا سٹینڈر آف لیونگ اتنا اونچا ہو گیا ہے گھر گھر میں بجلی پانی راشن ہوگا پوری شکشہ ملے گی مہنگائی جائے گی انڈسٹری کے معاملے میں مہاراشتر نمبر ون ہے خوشحالی آئے گی اب صرف تھرٹی فائی پائنٹ ایک پرسنٹ لوگ غریبی کی دیکھا گے نیچے ہیں ہمارا پریوار بہت غریب تھا ہم لوگ کھیتی باری کرتے تھے میرے والد کا تعلق ایک غریب کسان کے گھرانے سے تھا تمہیں جاننا ہے میری پروپرٹی کے بارے میں تو جاؤ کوٹ میں کیس کرو وہاں آ کر بتاؤں گا کہ میرے پاس کیا ہے ہمیں کہتے ہو کہ جناب اپنے اصاصے ڈگریئر کرو اصاصے تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے قربان کی ہے پاکستان کے لیے اس انٹرویو کو سنسنی خیز بنا کر نام کمانے کے لیے بے بنیادی باتیں کر رہے ہو تم الزامات لگانے میں سمجھتا ہوں زیب نہیں دیتا کسی بھی چینل کو جنتا کو میرے خلاف بھڑکانے کی سازش ہے یہ یہاں تو یہ سب لوگ ٹانگے کھینچری والے بیٹھے ہوئے ہیں انیسٹر اے بی سی جی کر کے اٹھانہ سیمشن ہے میرے تمام اصاصوں اور وسائل کی ساری دستویزات پہلے ہی متعلقہ اداروں بشمول سپریم کورٹ کے پاس موجود نہیں آگ میں ہاتھ ڈالو گے جل جاؤ گے جو ہمیں چبانے کی کوشش کرے گا اس کے دانت کوپ جائیں گے ہم لوہے کے چنے ہیں آج تک ایک بار بھی سی ایم کے آفیس میں آئے ہو وہاں کی چوکرٹ پار کی ہے تم نے سب کو آپ لے کے آؤ اسلام آباد بھی لے کے آؤ ان کو وزیراعظم آباس دکھائیں جانتے ہو کتنا کچھ ہلتا ہوں میں جو سی ایم کی کرسی پر بیٹھتا ہے نا وہی جانتا ہے مجھے کئی لوگ پوچھتے تھے جنرائب نواز شریف صاحب آپ وزیراعظم جب سے بنیں آپ اتنے پریشان کیوں ہیں آگر دیکھو کہ دن میں کتنے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں روتے ہیں سوال پوچھتے ہیں دھنیواز کرتے ہیں پیر چھوتے ہیں مالائے پیناتے ہیں گالیاں دیتے ہیں آپ کیوں نہیں ہنستے کھیلتے مسکراتے میں نے کہا کہ اتنا مجھے جو بوجھ ہے ذمہ داری کا جو میں محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ہنسنا بھول گیا ہوں میں پتہ نہیں کہاں کہاں سے پرانی فائلیں کھوچ کھوچ کر ہمارے خلاف آٹھ سو کسی ترد کروا دیئے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی چواپٹیز یہ کہاں سے نکال کے گیا ہیں گیٹا تیس سال کا تجربہ ہے ہمارا راج نیتی کا سات بھائیوں نے محنت مزدوروں کی طرح تیس کی دہائی سے سفر شروع کیا دیس فائل کرو تحقیقات کرو انکوائری کمیشن بٹھاؤ آج میں نے ایک عالی ستی عدالتی کمیشن قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگر ثابت ہو جائے تو مجھے فاسی پر لٹکا دو میں نے تمہیں روکا ہے کہ کمیشن کی تحقیقات کے نتیجے میں مجھ پر کوئی الزام ثابت ہوا تو میں ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر گھر چلا جاؤں گا آپ کے خلاف آماز اٹھائیے آپ کے خلاف آماز اٹھائیے